نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند شرما امان میں خیلی جا رہی لیجنڈز کرکٹ لیگ میں گرووار کے دن انڈیا مہراجاز بنام ورلڈ جائنٹس کے بیچ ناک آؤٹ کا مقابلہ خیلا گیا جس میں مہراجاز کو پانچ رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے وجہ سے اب انڈیا مہراجاز اس لیگ سے باہر ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ اب فائنل مقابلے میں شنیوار کو آمنا سامنا ورلڈ جائنٹس بنام ایشیا لائنز کے بیچ ہوگا آپ کو بتا دے کہ اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ورلڈ جائنٹس نے 228 رن بناتے ہوئے مہراجاز کو 20 اوور میں 239 رنوں کا لکش دیا اس لکش کا پیچھا کرنے اتری مہراجاز کو وکیٹ کیپر نمن اوجہ کی اور سے 95 رنوں کی توفانی پاری کا ساتھ ملا اور ساتھ ہی میں یوسف پٹھان کی تیز ترار بلے بازی سے مہراجاز کی امید جگی مگر ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد انڈیا مہراجاز میچ میں واپسی کرنے کی امید کھو چکا تھا ایسے میں بلے بازی کرنے اترے ارفان پٹھان نے ورلڈ جائنٹس کے گنبازوں میں جم کر مار لگائی ارفان پٹھان نے اپنی پاری کے دوران صرف چھکوں میں ہی باتے کی پانچویں وکیٹ گرنے کے بعد میدان میں اترے ارفان پٹھان کو بھاگے کا بھی کافی ساتھ ملا کیونکہ اپنی پاری کی شروعات میں وہ تین بار کیچ آؤٹ ہوتے ہوتے بچے مگر اس کے بعد پٹھان جب کریس پر سیٹ ہو گئے تو انہوں نے بریٹلی جیسے دگج گینباز کو بھی نہیں بکشا اور لگاتار چھکوں کی بارش کرتے ہوئے اس لیگ کا سب سے تیز پچاسا جڑا انہوں نے اپنا اردشتک ماتر 18 گیندوں میں ہی پورا کر لیا ارفان پٹھان نے 21 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 56 رن بنائے جس میں 3 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے مگر انتی موور میں جب 6 گیندوں میں 8 رنوں کی درکار تھی تب بریٹلی کی گیند پر ارفان پٹھان اپنا وکیٹ گوا بیٹھے اور انڈیا مہاراجاز کو ورلڈ جائنز کے ہاتھوں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس طرح سے انڈیا مہاراجاز ٹونڈمنٹ میں 4 میں سے 3 میچ ہار کر باہر ہو گئی ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی